السلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لیبارٹری سائنسز ویڈ ڈیلیپ ٹکنالوجس اور میں ہوں نسار محمد ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پیشلی ٹاپک میں ہم نے کچھ بکٹیریاز پڑھے تھے جس طرح سٹیپائلوکوکس آریس تھا اس کے ہم نے بات کی تھی ٹھیک ہے اس کے سائنس سیمٹم پہ بات کی تھی کہ کون سا ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے سالمونیلا ٹائفی جس سے ٹائفائٹ کاز ہوتے ہیں اس پہ بات کی تھی ساتھی ساتھ ہم نے ہیلیکو بیکٹر فائلوری شورٹلی جس کو ہم اچ پائلوری بولتے ہیں اس پہ بات کی تھی اس کے سائنس سیمٹم پہ بات کی تھی اچھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ایک بیکٹیریا ہے جس کے وجہ سے ایک انفیکشن کاز ہوتی ہے جس کو ہم بروسلوسس کہتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ بروسلوسس ڈیجیز کیا ہے اس کے کاؤزز کیا ہے یہ آتے کہاں سے ہے ٹھیک ہے یہ ڈیجیز اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیمٹم پڑھیں گے سائن سیمٹم اس کے علاوہ ڈائیگنوزز ڈائیگنوزز کے ساتھ ساتھ ہم ٹریٹمنٹ بھی پڑھیں گے تو چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دوست میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو بنا تو آپ کو اس کی ٹائم پر نوٹیفیکیشن مل سکے تو اگر آج کا یہ ویڈیو بروسلوسس کی اوپر ہے کہ بروسلوسس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ بروسلوسس کیا ہے تو بروسلوسس ہمارے پاس ایک انفیکشن ہے اگر آپ کہے ہیں کہ یہ ایک زونوٹک انفیکشن ہے تو یہ ورد زیادہ صحیح ہوگا کیونکہ یہ جانوروں سے کاز ہونے والے انفیکشن ہے ایک بیکٹیریا اس کو کاز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بروسلہ اچھا وہ لوگ جو یہ ڈیزیز گین کرتے ہیں مطلب جس بندے کو یہ ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایسے انفیکٹیڈ انیمل کے ساتھ اس کا کنیکشن آیا ہوگا جس کے اندر یہ بیکٹیریا پریزن ہوتا ہے اب جو بندہ فالتو جانو جتنی بھی ہے مطلب یہ کاؤ بپلو ٹھیک ہے شیپس ہو گیا گوٹ بکریہ وغیرہ ان کو جو لوگ پالتے ہیں اور اس میں جو انفیکٹیڈ انیمل ہوتے ہیں انفیکٹیڈ جس کے اندر یہ بیکٹیریا پریزن ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے وہ بیکٹیریا ہیومنز کو پھر لگ جاتا ہے اور اس کی بڑے خطرات پر ہیومنز کو سہنے پڑتے ہیں اب یہ کنٹیمنیشن اس کے اندر بیزن ہوتے ہیں اور ہیومنز کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی کیا ہوتے ہیں پھر انفیکٹیڈ ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ بتائے گیا کہ اس میں کون سے اینملز آتے ہیں شیپس آتے ہیں کٹلز گوٹ پیگز خنزیر جو ہے وہ فورکو آتے ہیں ڈاگز ایون ڈاگز بھی آتے ہیں جتنے اینملز ہیں اس کے اندر یہ بروسیلہ بگٹیری فریزن ہوتا ہے تو جو انفیکٹیڈ اینمل ہوتا ہے اس سے اگر ہیومن کا کنٹیکٹ آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ہیومن میں ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر ڈیزیز کارس کرتا ہے اچھا اس کے جو ٹرانسمنشن ہے میں نے تو بتا دیا کہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہے کیونکہ اینمل پہ ہاتھ پیرنے سے یہ ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا طریقہ ہے جس کے وجہ سے یہ بروسیلہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے تو ابھی بھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ایمیج آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس میں یہ کیا ہے یہ بروسیلہ سپیشیز ہے ٹھیک ہے تو یہ بگٹیریہ کیا ہے یہ انیمل میں پریزن ہوتا ہے ہیومن کو انفیکٹ کرتا ہے تو ٹرانسمنشن اس کے کیسے ہوتے ہیں زیادہ ترہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگے کہ ہم جب کسی جانور کو زبا کرتے ہیں پھر اس کا گوشت کاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گوشت اگر صحیح طریقی سے نہ پکا جائے ایٹنگ انڈر کوک میٹ اور کنزیومنگ انفرچورائز ڈیری پرادکٹ ٹھیک ہے انڈر کوک میٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب مثال طور میں آپ کو ایکزمپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گوشت پکاتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو یہ ہمیں چاہیے کہ اس کو بیس منٹ دے بیس منٹ اس کی صحیح ٹائمنگ ہے تاکہ اس کے اندر جتنی مایکرو آرگینزم ہیں جتنی بکٹیریاز ہیں بروسیلہ کے علاوہ بھی جتنی بکٹیریا ہو تو وہ کیا ہو جائے خاتم ہو جائے لیکن آپ اس کو ٹونٹی منٹ کے بجائے دس منٹ دے رہے ہو یا پائیپ منٹ یا پپٹین تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ بکٹیریا تو مر جائیں گے لیکن سٹیل دے اس کے اندر پھر بھی کچھ بکٹیریا کیا ہوگی پریزنس کرے گی تو جو وہ کھوراک ہے وہ جو آپ گوشت پکا رہے ہو میٹ تو انڈرکک کاماتے بھی کہ صحیح تیری کسی یہ نہیں پکایا جاتا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ جب وہ گوشت کاتے تو اس کے اندر وہ بکٹی ہے تو ایکزیکلی ڈائریکلی کیا ہو کہ جب آپ اس کو کائیں گے تو یہ آپ کے بڑی میں چلا جائے گا یا وہ دودھ آپ پیتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے مثال طور میں آپ کو شورٹی ایکزمپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر کاؤ سے ایک بندہ ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دودھ لیتا ہے اور وہ ایسے ہی پیتا ہے تو اس کے اندر maybe there is a chance of brosella bacteria ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کیا ہو brosella present ہو لیکن اگر آپ اس دودھ کو تھوڑا سا وائل کریں گے تھوڑا سا temperature دیں گے تھوڑا سا اس کو کیا کریں گے heat off کریں گے تو اس کے اندر جو مائک اورگینزم ہے یا یہ جو بیکٹیریا ہے brosella تو یہ کیا ہوگی کیل ہوگی لیکن اگر آپ undercooked meat لے رہے ہو یا unfasterized وہ milk لے رہے ہو جو کہ فasterized نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح طریقی اسی وائل نہیں ہوئی ہے تو یہ پھر کیا کر سکتا ہے اس کے transmission ہو سکتی ہے آپ کے بارڈی میں ٹھیک ہے raw dairy product کا مطلب ہے کہ جتنی بھی چیزی جو دودھ سے بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے لئے جتنی بھی product آتے ہیں تو وہ اگر unfasterized دودھ سے بنایا جاتا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے دیر ایز اچان سا بروسیلا بیکٹیریا which is present inside them ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ سب سے زیادہ یا سب سے کامن yeast کے transmission جو ہوتی ہے وہ eating یا drinking unfasterized raw dairy product اگر آپ ایسا خوراک لیتے ہیں جس کے اندر وہ فریزن ہو تو ڈائریکلی وہ آپ کی فیٹ کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یا آپ اگر ایسا دودھ پیتے ہو یا اور dairy products جو آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائریکلی یہ کیا ہوتا ہے آپ کی باڑی کے اندر چلا جاتا ہے یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ when sheep goats cow or camel are infected their milk become contaminated اچھا sheep goats cow ٹھیک ہے یہ camel اونٹ ہو گیا اگر یہ infected اور اس کی دودھ لے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ جو organism اپکٹ ہے انفیکٹ تو اس کے اندر جو ملک ہے ظاہری بات ہے وہ بھی انفیکٹ ہوں گے تو اس انفیکٹڈ ملک کی وجہ سے پھر یہ بیکٹیریا کیا ہو سکتا ہے تمہیں بھی انفیکٹ کر سکتا ہے اگر آپ کسی ایسی انیمل سے مطلب میں آپ کو اگزمپل دے ہوں کہ کسی گائے سے ہم دودھ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس گائے سے دودھ لینے کے بعد اب اس کو فوسٹرائز نہیں کرتے بوائل نہیں کرتے مطلب گیس کی اوپر یا اس کو کوئی تمپریچن نہیں دے رہی کوئی بوائل نہیں کری کوئی ہیٹ نہیں دے رہی تاکہ اس کے اندر جو organism اس کو کیل کری ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا تو جو انفوسٹرائز ملک ہے پھر وہ انفیکٹڈ انیمل سے جو آپ نے لی ہے تو یہ انفیکشن پھر ترانسمنٹ کرتا ہے ان لوگ میں جو اس کو کنزیوم کرتے ہیں کنزیوم کا مطلب جو لوگ اس کو لیتے ہیں یا وہ پیتے ہیں یا اس کے اندر کوئی ڈیری پرادکٹ جتنے چیز یہاں پہ چیز اگزمپل دیا ہے چیز ہو گیا بٹر ایسی کوئی اور ڈیری پرادکٹ آپ یاد کر لے جو بھی ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ آپ کو یہ ترانسمنشن بروسیلا کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو پوسٹرائزیشن کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ملک کے اندر آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ملک کے اندر ہے یا نہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو ارگینزم ہے جو مثال طور گوڑ سے بکری ہے یا گائے ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بیکٹیریا تو یہ تو کسے کو پتہ نہیں چلتا تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے اگر اس انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ نے اس کو پوسٹرائز رکھنا ہے دودھ کو ٹھیک ہے ان پوسٹرائز نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ نے اس کو ان پوسٹرائز چھوڑ دیا تو یہ آپ کو پھر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بروسیلا اچھا اگر آپ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں یا آپ اگر ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ یہ بکٹیریا پریزن کرتا ہے تو انہیلیشن کی طرح بھی یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اگر میں آپ کو بتانا چاہو تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو سمجھانی کیلئے اس میں بہت کچھ ہے کہ یہ جو بکٹیریا ہے کیا یہ انہیلیشن کی ذریعے سے بھی اندر جا سکتا ہے تو اگر آپ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ یہ بکٹیریا پریزن ہے تو بریتنگ کی ذریعے بھی بروسلیوسس آپ کو ہو سکتا ہے اور آپ کو ایک انفکشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے موسیلی جو لوگ ہیں جو لیپس کے اندر کام کرتے ہیں جو کلچر لگاتے ہیں بروسلیہ کا میں آپ کو ایکزمپل دوں گا جو اس کو لیپس کے اندر کام کرتے ہیں کلچر کرتے ہیں یا سیرولوجیکل ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو انفکشن زائری بات ہے کنٹیجیس یا انفکشن کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک بندی سی دوسری کو ہو سکتا ہے تو یہاں پہ پرسن ٹو پرسن کنٹیک کی بات نہیں کی گئی ہے جو سمپل ہے سمپل آپ نے لی ہے ٹھیک ہے اس سمپل سے آپ کو ہوگی ٹھیک ہے سمپل کے اندر موجود ہو اور آپ نے ماسک وغیرہ نہیں استعمال کیا ٹھیک ہے تو ہوگا کیا کہ یہ بیٹیرہ انہیلیشن کی وجہ سے بھی آپ کے باڑی کے اندر جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح یہ باہر ممالک کے اندر موسٹی یورپس کنٹریز میں یہاں پاکستان یہاں پہ اتنا وہ نہیں ہوتا لیکن باہر سلیٹر ہاؤس ہوتے ہیں سلیٹر ہاؤس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پہ میٹ فیکنگ امپلائز ہوتے ہیں جہاں پہ ایک خصوصا مخصوص جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ جانو لوگا جو گوشت ہے اس کو صحیح طریقی سے کاٹ لیا جاتا ہے پھر اس کو پکایا سوری اس کو پیک کیا جاتا ہے مختلف جگہ پہ بیجنے کیلئے تو وہ پیک میٹ پیکنگ جو کرتے ہیں پروسیز اس کے لئے بھی امپلائر ہوتے ٹھیک ہے اس کو پروسیزنگ کرنی کیلئے بھی ایک سٹاپ ہوتا ہے جس کو گورنمنٹ کیا کرتے ہیں سیلری دیتی ہے تو وہ اس کا اپنا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ سلوٹر ہاؤس کے اندر گوشت کو کاٹ لیتے ہیں سہی دری کسی پھر اس کے پیکنگ کرتے ہیں پھر مختلف جگہ پہ لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک کوئیسٹن مارکی ہے کہ اگر یہ گوشت وہاں سے وہ لوگ یا نہیں ہے لیکن اگر اس بیکٹیریا اس کے اندر کوئی بیکٹیریا موجود ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ انڈرکوکٹ جو ٹرمینالوجی یوز کی گئے اس سے اپنے آپ کو بچائی سری تیاری کسی گوشت کو پکایا جائے تاکہ اس کے اندر جو مایکرو آرگنیزم ہے وہ کیل ہو جائے ٹھیک ہے تو جو پیکنگ والے حضرات ہوتے ٹھیک ہے اس کے اندر جو پیکنگ کرتے تو وہ اگر انہیلیشن کرتے اور وہاں پہ جو میٹ ہے وہ انفیکٹی رہے اس کے اندر بیکٹیریا ہے تو یہاں پہ بتائی گیا کہ ایکسپوجر کے وجہ سے وہ بیکٹیریا انہیلیشن کو تروبی اندر جا سکتا ہے ٹھیک ہے بیکٹیریا انٹرنگ دو باوڈی تو سکین واؤنڈ اور موکس ممبرین یہ جو بروسیلہ ہے یہ آپ کے سکین پہ اگر کٹ لگ جائے مثال تو ایک بندہ ہے اب اس کے ہاتھ پہ کٹ لگی ہے اور وہ وہاں پہ سلاٹر ہاؤس کے اندر گوشت کا کیا کر رہے ہیں کاٹ رہا ہے گوشت کو پیک کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو زخم اس کی ہاتھ پہ لگائے تو اس زخم کی وجہ سے وہ بیکٹیریا کا ہوگا اس کے سکین واؤنڈ کی اندر چلا جاتا ہے یا جتنی موکس ممبرین ہے اب اگر انہیلیشن کی ترو جائے گا تو زہری باند ہے وہاں پہ موکس ممبرین تو اس کی ترو بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے جتنی بھی بیکٹیریا انفیکشن ہے تو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں سکین واؤنڈز بہانہ ڈونٹی ہے جسم کے اندر جانی کیلئے نارمل پلورا بھی اگر آپ دیکھ لیے تو جو سکین کیوں پر لاکو ہزاروں بیکٹیریا پریزن ہوتے ٹھیک ہے اس نارمل پلورا وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے نارمل کنڈیشن کے اندر لیکن اگر آپ کی سکین پر کٹ لگ جائے تو پھر اس کو تو ماحول بن جاتا ہے اس کو پھر ہم اپورچنسٹک فیتوجین کہتے ہیں ٹھیک ہے نارملی آپ کو کچھ نہیں کہتے لیکن اگر کچھ کٹ لگ جائے کچھ سکین واؤنڈ آجائے تو پھر آسانی سے اندر جا کے پھر ڈیزیز کاس کر سکتے ٹھیک ہے تو سکین واؤنڈ کے ذریعے یا میوکس میمبرین کی طرح یہ اندر جا سکتے بیپور اندرنگ ڈا بارڈی ٹھیک ہے اچھا بیکٹیریا کین آلسو انٹر واؤنڈ اندر سکین میوکس میمبرین تو کنٹیکٹ ویڈ انفیکٹیڈ انیمل تو یہی بات ہے کہ اگر آپ کی سکین پہ کوئی واؤنڈ لگائے کوئی میوکس میمبرین آپ کی کیا انجری ہے اور یہ بیکٹیریا جو سکین پہ انجری کی وجہ سے اندر جا سکتی ہے تو یہ کیوں جائے گی کیونکہ آپ کا انفیکٹیڈ انیمل کی ساتھ کانٹیکٹ ہے آپ مثال تھو جو انیمل آپ نے زمہ کی ہے اس کا گوشت آپ پی کرے تو اس گوشت میں میں نے بتایا کہ اگر وہاں پہ بیکٹیریا پریزن ہو تو آپ کا جو ہاتھ ہے اس پہ زخم لگائے اور اس گوشت کے اندر کیا ہے بیکٹیریا ہے تو آپ اس کی اوپر ہاتھ رکھتے ہو یا اس کو اٹھاتے ہو تو اگر وہاں پہ بیکٹیریا ہے تو تمہارے سکین کے اندر جو میوکس میمبرین ہے یا سکین کے اندر جو آپ کا واؤنڈ لگے تو اس کے اندر پہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا 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 جو ٹرانسمیشن ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ بات یہ کی گئی ہے کہ زیادہ تر ہماری کنٹریز جو میڈلی اسٹ کنٹریز یہاں پہ بہت کم ہوتا ہے لیکن موسٹی جو یورپس کنٹریز ہوتے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ باقائدہ انیملز کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں بڑے بڑے اس کے لئے وہ جگہ ہوتے جہاں پہ اس کے ڈیلیوریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی ورکر ہوتے ہیں جو انیملز کے جو ایکسکریشن سکریشن یا جو چیز یہ ہے اس کا ایکسکریشن کا اس کے صفائی سترہ ماحول رکھنے کیلئے جو لوگ وہاں پہ تائینات کی گئی ہے تو اصل میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ انیملز کے ساتھ کلوز کنٹیکٹ میں آتے ہیں انیملز ایکسکریشن کے ساتھ ایکسکریشن کیا ہوگی انیمل کی اگر مثال طور ایک گائے ہے وہ ڈیلیوری اس کی ایک پرگنٹ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگی اس کے ڈیلیوری کی ٹائمنگ ہے تو یا ہمارے ممالک میں تو زیادہ تر اس طرح ہوتے کہ بس ہم اس کے اتنا خاص خیال نہیں کہ خود ہی اپنا کچھ جانور خود کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ ان کا بہت خیال لکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ورکر ہوتے ہیں تو وہ ورکر کیا کرتے ہیں جو انیمل کی ڈیلیوری کی ٹائم ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ ہلپ دیتے ہیں اس کو تو ظاہر ہی بات ہے ڈیلیوری کی ٹائم جو لیکویڈز میٹیریل جو ایکسکریشن آتے ہیں تو اس کے ساتھ اس ورکر کا کیا آتے ہیں کنیکشن آتا ہے ایکسپوز ہوتے ہیں وہ اس کو تو وہاں پہ یہ بیکٹیریا پھر بھی کیا ہو سکتا ہے پریزنٹ کر سکتا ہے وہاں پہ بھی یہ بیکٹیریا پریزنٹ ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ وہ جو ایکسکریشن ہے اس کے ساتھ جو انفیکٹیڈ انیمل یا جو بھی ہے اس کے ساتھ اگر اس کا کنیکشن آ جائے اس بندے کا جو ورکر وہاں پہ کام کر رہے ٹھیک ہے تو نیوبارن نیوبارن انیملز پیٹسز ان ایکسکریشن جو جانور ہوتے ہیں وہ جب ڈیلیوری دیتے ہیں تو اس کے برد کے دوران اس کا جو پیٹس ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے ایکسکریشن یا نیوبارن انیمل جو ابھی اس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو انیملز کی چوٹے بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں برد کے ٹائم تو جو ورکر وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اس کو مطلب یہ لوگ جو ہے وہاں پہ تو اس کو بڑا کیا ہوتا ہے ریسک ہوتا ہے تو اس میں کون کون سو لوگ آتے ہیں مطلب وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں کون ہے سلاٹر ہاؤس ورکر جو سلاٹر ہاؤس ورکر میں کام کرتے ہیں جہاں پہ وہ جانور زبا کی جاتے ہیں صحیح طریقے سے اس کو پیکنگ کیا جاتا ہے میٹ فیکنگ پلانٹ وہ لوگ ہیں جو اس ڈاکٹر کام کرتے ہیں وہاں پہ انیمالز کی ٹھیک ہے ان کا خیال لکھا جاتا ہے ان کو چک کیا جاتا ہے ان کی چک اپ کیلئے جو سٹاپ وہاں پہ پریزن ہوتا ہے ابھی اس ایمیج کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو کہ یہ سلاٹر ہاؤس ہے میں آپ کو یہی بات سمجھانے والا تھا یہاں پہ اس پیکچر میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت کچھ آئی گی ٹھیک ہے یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں یہ سلاٹر ہاؤس ورکرز ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں اس گوشت کو یہاں پہ کارٹ کارٹ کی کیا کرتے ہیں پھر پیک کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ بیج دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویٹیرینیڈین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا خیال لگتے ہیں جو اس حال میں ڈاکٹر کے مانند ہوتے ہیں آچھا تو یہاں پہ یہ ٹرانسمیشن تو آپ نے پڑھ لی کہ ٹرانسمیشن اس کو یہاں پہ پیشلی سلاٹر میں اب دیکھ لی سلاٹر ہاؤس ورکر کو کیا ہے بڑا خطرہ ہوئے کہ اس کو ٹرانسمیشن ہو جائے مختلف کی جو طریقے ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہے کہ اس کے ایکسکریشن کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ آتا ہے برت کے ٹائم پہ جب انیمل ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ان ورکر کو بڑا خطرہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بہت ہی ایک اچھی بات کی یہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن سپریڈنگ بڑا رہا ہے مطلب یہ نہیں ہوتا لیکن ایک ذریعے سے ہوتا ہے کہ اگر مثال طور جو بچے جو بچے نئے پیدا ہو گئے ہیں ابھی تو جو دودھ پلانے والے مائے ہیں اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے رہی ہے ٹھیک ہے اس وقت تو اس میں اگر اس مدر کے اندر یہ بیکٹیریا پریزن ہو تو دیپینٹلی اس کے جو بریسٹ پیڈنگ کے دوران کیا ہو سکتا ہے وہ بیکٹیریا ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے اپنے بچوں کو ٹھیک ہے جو ان کے انفینٹس ہوتے ہیں تو اس کو بریسٹ پیڈنگ جو وہاں پہ دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو تو اس میں وہ دے سکتے ہیں ٹرانسمنٹ ہوسکتے ہیں اس بیکٹیریا کی مدر سے بچوں میں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ سیکشوال ٹرانسمنٹ ہیس بین ریرلی ریپورٹ تو پرسن ٹو پرسن سپریڈنگ بھی ایکسٹریملی ریر ہے یا سیکشوال ٹرانسمنٹ کی ذریعے بھی یہ ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگ نے یاد رکھ دی ٹرانسمنٹ میں آکر بائی ٹیشو ٹرانسمنٹیشن اور بلڈ ٹرانسپیوجن لیکن ٹرانسمنٹ جو ہے ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح ٹیشو ٹرانسمنٹیشن اگر کسی بندی کو کسی بندی کا ٹیشو لگا ٹھیک ہے کسی ایک بندی سے اس نے ٹیشو ٹرانسمنٹیشن کروائی اگر وہ جو بندہ ڈونیٹ کرنے والا تھا ٹیشو اگر اس کے اندر یہ بیکٹیریا پریزن ہو تو یہ پھر ٹرانسپیلنٹیشن کی ذریعے بات میں اس بندی کو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا بلڈ ٹرانسپیوجن بلڈ ٹرانسپیوجن اگر بیکٹیریمیا ہو اس بندی کو اس کا جو بیکٹیریا وہ بلڈ میں موجود ہو اور آپ نے اس سے بلڈ لے لیا اور وہ بندے اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو جس بندے کو آپ بلڈ دے رہے ہیں ابھی تو اس کو بھی کیا ہوگا ٹرانسپیوجن کی ذریعے پر یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے اچھا سائنین سیمٹم ابھی دیکھتے ہیں کہ بندے کو اگر یہ ہو جائے تو سائنین سیمٹم اس کے اندر کیا آتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ سیمٹم ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے سیمٹم جو کہ پرولانگ فیڈ اپ ٹائم کیلئے پریزن ہوتے ٹھیک ہے جب کسی بندے کو یہ ہو جاتا ہے تو انیشل جو سیمٹم ہے ٹھیک ہے فرسٹ جو سیمٹم ہے اس میں کیا کیا آتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس میں بخار آتا ہے فیور ٹھیک ہے بندے کو کیا ہوتے ہیں ہائی فیور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سویٹنگ ہوتے ہیں جو نائٹ ٹائم پر موسلی ہوتے اور وہ ایک الگ سا سمیلنگ کیا ہوتے ہیں اس سے ایک سمیل آتی ہے جو سویٹنگ ہوتے ہیں نائٹ میں تو یہ دوسرا اس کا سیمٹم ہو گیا تیسرا سیمٹم جو ہے ملائز یہ ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں بندے کو بیچے نہیں رہتی ہے ہر وقت تکا ہوا سا رہتے ہیں کسی کام میں دل نہیں لگتا بلکل دنیا سے ایک الگ کنڈیشن میں رہتا ہے اپنے ڈیپریشن ایک کنڈیشن ہے اس میں وہ رہتا ہے ٹیک ہے تو یہ بھی کیا ہے ایک ایک انیشل سیمٹم ہے انوریزیا انوریزیا وہ کنڈیشن یہ بھی ایک سیمٹم ہے ٹ Aquium یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں بندی کو لگتا ہے کیونکہ میرے کچھ نہیں کہنا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اگر میں کچھ کہتا ہو تو میرا وزن بڑھ جائے گا تو اس وجہ سے کہ اس کے ویٹ گیننگ کا ڈر ہوتے تو وہ کچھ نہیں کہتے شاٹی آپ کہیں گے کہ بھوک کا نہ لگنا تو یہ ہوگا ایک اور سمٹم پانچ و جو ہے وہ کیا ہے پھر نمبر پہ ہیڈک سر کا درد یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ سر میں درد رہتا ہے یہ روسیلوسیز میں پین ان مسل جائنٹس اور بیک جو ہمارا مسلز ایڈیا ہے مسل ایڈیا ہے یا جائنٹس ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ فین ہوتا ہے درد ہوتا ہے اچھا فٹیگ فٹیگ ایک تکاوٹ سا کنڈیشن ہے موسلی آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو بڑا ٹائڈنس پیل کرتے ہوں ایک بندے ہوں وہ زیادہ کام کرتے ہیں لیکن اس کو اتنا تکاوٹ نحسوس نہیں ہوتا لیکن آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں پھر بھی آپ تک جاتے ہیں تو یہ بھی بروسیلوسیز کے اندر ایک سمٹم ہے اچھا اس کے علاوہ کہ آپ کا جو بروسیلوسیز ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈائیگنوزز ڈاکٹر پیر کرے گا ٹھیک ہے پہلے اگر آپ کو بروسیلوسیز ہے پیپورٹ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی ڈائیگنوزز بڑی ضروری ہے تاکہ ڈاکٹر دیکھ سکے یہ جو سمٹم ہے دی تو بروسیلوسیز کے ہے لیکن اگر وہ کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ یہ بروسیلوسیز ہے یا نہیں تو وہ کیا کرے گا وہ ٹیسٹ ریکمینڈ کرے گا ٹھیک ہے ٹیسٹ ویل بی پرپارم چلوک پور بکٹیریا ان سیمپل اپ ڈا بلڈ بون میرو اور ادر باڈی پلویڈ ٹھیک ہے تو جو ٹیسٹ ہے وہ پرپارم کیے جائیں گے تاکہ آپ کے بلڈ کے اندر یا بون میرو کے اندر یا جو باڈی کی دوسری پلویڈز ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بکٹیریا وہاں پہ پر پریزن ہے یا نہیں ہے تو اگر پریزن ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو کیا گاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ تمہاری باڈی کے اندر اس کے خلاف انٹی باڈیز بنی ہیں یا نہیں تو کیا ہوگا ونس اڈائیگنوزز اڈاکٹر کیل پریسکرائب انٹی بیائٹک اگر آپ کو یہ آپ کی ڈائیگنوزز ہوگی تو ڈاکٹر پھر آپ کو کیا کرے گا انٹی بیائٹک آپ کو پریسکرائب کرے گا کہ آپ نے یہ انٹی بیائٹک لینی ہے اس ٹائم پہ لینی ہے اس ٹائم بھی ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ آن در ٹائمنگ اپ در ٹریٹمنٹ اور سیویریٹی آف انلیس سیویریٹی آف انلیس پہ ڈیپینڈ کر دیں اگر آپ کو مثال تو اور ابھی وہ جو بروسلوسز ہے اگر وہ اپنی سیویریٹی پہ ہے مطلب بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کا کیا کرے گا وہ آپ کو ٹریٹمنٹ میں ہائی ڈوز لگے گا کیونکہ آپ کا جو سیویریٹی ہے آپ کو جس سیمٹم ہے وہ بڑے ہائی آ رہے ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا ہائی انٹی بیائٹک آپ کو پریسکرائب کرے گا ریکوری میں ٹیک آف تو آپ کی جو ریکوری ہے وہ چند ہفتوں سے لے کے چند مہینوں تک لے سکتے ہیں اتنی نہیں کہ بس آج آپ لوگ نے انٹی بیائٹک لے لے اور کل آپ ٹھیک ہو جائے گی نہیں یہ ہفتوں سے لے کر مہینوں تک بھی ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے ڈیتھ پروم بروسلوسیس is rare جو بروسلوسیس انفکشن ہے جو بروسلی بکٹیریا اس سے کسی بندی کی موت نہیں ہوتے بڑا rare condition ہے لیکن آلو اور دو وڑ میں اس کا اگر اس کے ریشو دیکھتا ہے تقریباً 2% of the population کیا ہوتا ہے اس سے اس کے ڈیتھ کاؤز ہوتے ہیں اس کے مورٹیلیٹی ریٹ ہے مطلب 2 بھی یا 2 سے کم ٹھیک ہے دو سے زیادہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ اس کے ٹریٹ میں ہے ٹھیک ہے جو prevention ہے تو prevention میں یہ بتائیں گے کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے تاکہ ہم بروسلوسیس کو prevent کریں بروسلوسیس سے اپنے آپ کو یا اپنی عزیز و قارب کو کیا کریں بچا سکیں تو یہ جو infection ہے اس سے ہم ایک دوسری کو کیسے بچا سکتے تو سب سے پہلے آپ جو کالا کہاتے ہیں تو بندے کو یہ آپ جو undercooked meat کے بعد تھا میں نے کی تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پھر bacteria present ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنے اگر آپ یہ چاہتے کہ ہم بروسلوسیس کو prevent کریں تو آپ نے undercooked meat consume نہیں کرنا ہے unfasterized dairy product جو غیر بوائل شدہ یا unfasterized جو کیا ہوتے جو بوائل نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اندر جو آتے ہیں milk ہے چیز ہے آئس کریم ہے تو اس میں some sort of milk use ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اگر وہ milk use کی گئی ہو جو کہ unfasterized ہو جس میں یہ bacteria کی presence ہو سکتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو consume نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے فasterization ہمارے فاظت کیا ہے فasterization اصل میں ایک process ہے جس میں ہم milk کو heat up کرتے ہیں ایک high temperature کیلئے short period of time کیلئے تھوڑے سے وقت کیلئے ہم اس دودھ کو کیا کرتے ہیں اس کو fasterize کرتے ہیں heat up کرتے ہیں heat up کا مطلب یہ یہ کہ اس کے اندر جو bacteria present ہوتے ہیں جو micro organism brussela کے علاوہ جتنی micro organism ہے including brussela تو کیا ہوگی اس کے اندر کیل ہوگی تو اس کے بعد اگر آپ اس دودھ کو لے سکتے تو easily لے سکتے تمہیں کچھ disease نہیں ہو سکتی this heating process destroy harmful bacteria that may make the milk unsafe to consume ٹھیک ہے جو جو heating process ہے کیا کرتے ہیں یہ harmful bacteria destroy کرتا ہے جو کہ ہمارے فاظت milk کو unsafe رکھتا ہے کہ consume کریں جو milk آپ لے رہے ہو آپ consume کر رہے ہو تو اس کے اندر اگر یہ bacteria تو آپ کو بیمار کر سکتا ہے آپ کو یہ infection کر سکتا ہے یہ infection آپ میں cast کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایک zoonotic infection ہے animal سے لگنے والی تو کیا ہوگی کہ heating process جب آپ اس کو دیتے ہو fossilization کرتے ہو ایک milk کی تو اس کے اندر کیا ہوگی جو bacteria ہے harmful تو وہ کیا ہوگی destroy ہوگی اگر وہ دودھ پینے سے پہلے اگر آپ اس کو destroy کریں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ جسم کو سو یہ fossilization process آپ نے کرنی ہے ہمیشہ dairy product سی ٹھیک ہے یہ بڑا important کیونکہ اس کے اندر جو bacteria وہ kill ہو جاتے ہے پھر آپ اگر وہ دودھ consume کرنا چاہتے جو dairy product آپ consume کرنا چاہتے تو definitely you can ٹھیک ہے اگر آپ 100% sure نہیں کہ یہ چیز اب جو میں dairy product لے رہا ہوں سے اور جو animal t-shirt پھر آپ اس کو اگر اس کے ساتھ آپ contact رہتے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ نے اسی فی سپالو کرنی ہے rubber gloves goggles gowns اور افرون یہ جو overall mask وغیرہ یہ آپ لوگ نے کیا کرنی ہے لینی تو یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو پوٹینچلی جو infected animals ہے پوٹینچلی جو مایکرو آرگینیزم ہے جو بروسیلا بیکٹیریا ہے تو جسم کے اندر نہیں جا سکتا تو جہاں پھر آپ بیکٹیریا پھر آپ پھر آپ بچ سکتے ہوتے ہیں اپنے اس وفیس کا خیال لگنے ٹھیک تو بروسیلوسی پہ جنرل سمارائز کرنا چاہتا ہوں ابھی اگر آپ سے کوئی پوچھے بروسیلوسی کیا ہے what is بروسیلوسی so بروسیلوسی is a zoonotic infection caused by بروسیلا ٹھیک ہے یہ ایک بیکٹیریا ہے جو کہ animal میں پائے جاتے ہے اور یہ بیکٹیریا موسٹلی پریزن ہوتا ہے animal کے جو excretion ہے اس میں بھی پریزن ہوتا ہے animals کے milks کے اندر اور اس کے علاوہ جو milks کے ساتھ جتنی dairy product ہے اس کے اندر پریزن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ چیزی لے رہے ہو جو unfasterize ہے unfasterize کا مطلب کہ جو heat up نہیں ہے تو unfasterize milk یا پریزنس نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر جو بکٹیریا ہے وہ kill ہو گئی ہوتی ہے تو ساتھی ساتھ اس کی جو transmission ہے person to person نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے transmission blood transfusion کی ذریعہ possible ہے کیونکہ بکٹیریا اگر کسی infected person کے blood کے اندر موجود وہ agree کرتا ہے کہ میں یہ organ donation کرتا ہو تم اور اس کے اندر وہ بکٹی ہے تو وہ بڑا rare condition ہے اس طرح آج کل اگر دیکھ جائے تو report اس طرح پہ کوئی research mostly وہ خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ ہے کہ یہ transmit ہو سکتی ہے ایک بندی سے دوسری بچے اگر وہ ماں جو ابھی دودھ پلا رہی ہے اپنے بچوں کو اس کیا کر رہے دودھ پلانے والے جو ماں ہے اس کے اندر بیکٹیریا پریزن ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو انفیکٹ کرتا ہے تو یہ کچھ transmission route ہے treatment اگر اس treatment کو دیکھ تو ڈاکٹر صاحب ہو جاتے کہ آپ برسولوس infection ہے تو ساتھ آپ کچھ antibiotic دیتے ہے جو برسولوس کو ٹھیک کرنے کیلئے تقریبا کچھ weeks سے لے کر کچھ مہینوں تک یہ لے سکتے ہے ٹھیک ہے توڑا سا ٹائم یہ لیتا ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ برسولوس سے اپنے آپ کو بچائے اسے دیکھو یہ سلٹر ہوس میں کام کرتا ہے یہ اس طرح ہے اور یہ پہلا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے باتوں میں آتے ہیں اور ہم خود کو کیا کرتے ہیں پروٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو دیر بیور یہ تھا آج کا lecture تینک ی اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بیشک کمیٹ سیکشن کھولا ہے آپ بیشک کو پہ پوچھ سکتے ساتھی ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہو کہ جو دوست میرے چینل پر نہیں آتے تو اس سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے جو بیل آئیکن اس کو پریس کرے جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بنا چاہے وہ بکٹیریا کی اوپر ہو یا پیرا سائٹ کی اوپر ہو یا کسی وائرس کی اوپر ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن ٹائم پر مل سکھیں سو اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دے دیجئے اجازت نیکس لیکچر تک اپنا خیال لیکن انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ بائی بائی